اب بات کرتے ہیں کالا جادو کالا جادو کے جو سائنز ہیں پہلی چیز کالا جادو بہت مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے آسان چیز نہیں ہے وہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے جنات کو اور جادوگروں کو اچھے خاصی محنت کرنی پڑتی ہے اب آپ چانس نہ دیں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ہوتا کب ہے جب انسان خود موقع دیتا ہے جب انسان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے تو شیعتین کو جو ہے وہ بڑا چانس مل جاتا ہے نمبر دو جب وہ نمازیں نہیں پڑتا ایک شخص وضو کی حالت میں نہیں ہے تو پھر آف کورس چانس مل گیا انہیں بہت زیادہ نمبر تری گندگی میں جب انسان رہتا ہے بہت زیادہ غلیز حالت میں تحارت نہیں کرتا تو ظاہر ہے چانس مل گیا انہیں عورتوں کے حوالے سے نفاس کا جو خیال نہیں رکھا جاتا اس حوالے سے بے پردگی ایک بہت بڑی وجہ ہے جنات کے اثر کی لیکن بہرحال پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اب اس کے مختلف طریقے ہیں جادوگروں کے بکرے کی سری ملتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح خواب آتے ہیں عجیب و غریب خون کے چیٹے نظر آتے ہیں آپ کو خواب میں چھپکلی موزی جانور شیر سانپ انچائی سے گرتے ہوئے دیکھیں آپ اپنے آپ کو یہ ایک سمبل سائن ہے one of the sign ضروری نہیں کالا جادو ہے one of the sign ایک سائن ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے کالا جادو آپ کو بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ دورے پڑھنے لگ جائے آپ کا جسم کانپنے لگ جائے آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ پانچ منٹ پہلے میں کہا تھا آپ کو دس منٹ پہلے کا نہیں پتا پانچ منٹ پہلے کا نہیں پتا یہ بھی کالا جادو کا سائن ہوتا ہے چیزیں بھولنا ضرور سے زیادہ چیزیں بھولنا اور آپ کی پرفارمنٹس ڈاؤن جائے بہت زیادہ اور آپ بیٹھے بیٹھے چھٹھڑے ہو جائیں لڑائی کریں اور ہر بندے کو کھانے کو دوڑیں اور آپ کا دل ہی نہ کریں لوگوں میں بیٹھنے کا دل ہی نہ کریں آپ کا اور آپ کو جائے وہ بدبو آئے پخانے جیسی بیٹھے بیٹھے اور آپ کو خواب میں بھی پخانا آئے ضرور سے زیادہ یہ سارے سائنز ہیں بلیک میجک کے لیکن ان سارے سائنز کا کمبائن ہونا ضروری ہے ضروری نہیں ایک خواب آیا تو کالا جادو ہی ہے کیونکہ خواب تو ہزاروں آتے ہیں مجھے اتنے خواب آتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی یقین نہیں کیا کہ مجھ میں کالا جادو ہے اصل بات ہے ضعیف الاعتقادی اسپیشلی خواتین میں معذرت کے ساتھ مت یہ سمجھیں کہ آپ میں کالا جادو اور آپ کو نظریں بد ہوگی کیونکہ اللہ سے حسن زن رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو حفاظت کے لیے پورا نظام دیا ہے اور اللہ تعالی آپ کی حفاظت کر رہے ہیں آپ اللہ سے زن یہ رکھیں کہ اللہ تعالی نہیں ایسے ہونے دیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس سے میں برہنہ ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم پہ رکیہ تو کر دیتا ہوں لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک ہوئے جو رکیہ نہیں کراتا جو اللہ پہ بہت اعتقاد کرتا ہے رکیہ نہیں تو اس عورت نے کہا کہ میں بھی ان میں سے ہونا چاہتا ہوں لیکن آپ میرے لئے دعا فرمائیے کہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں وہ نہ ہو یعنی اس عورت میں اتنی حیاء تھی کہ اس کے باوجود بھی اسے فکر یہ تھی کہ میں برہنہ ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اسی وقت اس کے لئے دعا کی اس کو پھر بھی پڑتے تھے دورے لیکن وہ برہنہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی تو ضعیف الاعتقادی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں شیخ صالح المنجد کا فتوہ ہے سعودیہ کے بہت بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ 90% کیسز میں 90% کیسز میں یہ ذہنی مرض ہوتا ہے جادو نہیں ہوتا ہے یہ آپ کے ذہن کا فطور ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا سمجھتے ہیں جادو ہو گیا وہم وہم ہو جاتا ہے انہیں تو وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے کہ مجھے نظرے بد لگ گئی اور مجھ پہ کالا جادو ہو گیا ہے اور جتنی آپ یہ باتیں کریں گے اس خبیص کو زیادہ انرجی ملے گی ہوتا زیادہ خوش ہوگا شیطان کہ دیکھو مجھ سے ڈر رہا ہے میں نے ایک خواب کا دکھایا مجھ سے ڈرنے لگ گیا اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ شیطان کی جو چال ہے وہ مگڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے ہے نہیں آئے اس لیے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بس وضو میں رہیں اپنی حفاظت کریں اپنی ذہنی نشو نما کریں اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کریں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ پہ کچھ ہے اثر تو پھر آپ اچھے راکی کے پاس جائیں اچھے راکی کے پاس جائیں اس سے ڈسکس کریں جائیں اسے صحیح سے بتائیں کہ مجھ پہ یہی یہ سائن ہے اور پھر وہ سورہ فاتحہ آپ پہ پڑھتا ہے اور آپ کامپنے لگ جائیں آپ کی حالت غیر ہو جائیں آپ ہلنے لگ جائیں ہاں تو پھر ہے کہ آپ پہ جادو ہے یا آپ کا جن حاضر ہو جائے گا لیکن ادر وائز یہ اتنی آسان چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ آپ یقین کریں بھروسر کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اور ان چیزوں سے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے تو اپنے قیم کے پاس ایک شخص آیا بڑی خوبصورت بات ہے یہ تلوار دیکھ کے مجھے یاد آئی اس نے کہا کہ میں عوض باللہ بھی پڑھتا ہوں میں عذکار بھی کرتا ہوں لیکن پھر بھی شیطان حوی ہوتا ہے پھر بھی شیطان حملے کرتا ہے تو میں کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک چھوٹے سے بچے کو تلوار دے دوں تو وہ بچہ تلوار سے کتنا نقصان پہنچا لے گا کیا کرے گا شاید ایک آدھے کو بھی نہ مار سکے انہوں نے کہا اب یہی تلوار میں ایک ریسلر کو دے دوں ایک پہلوان کو دے دوں وہ کیا کرے گا تم سوچ سکتے ہو اس نے کہا کہ وہ تو شاید پوری قوم کو ہلاک کرتے کہتے ہیں یہی معاملہ ہے عذکار تلوار کی طرح ہے لیکن تیرا ایمان یا چھوٹے بچے کی طرح ہے یا اس پہلوان کی طرح اب اگر تو عذکار کر رہا ہے لیکن تجھے یقین کوئی نہیں ہے تو بس پڑھی جا رہا ہے سو بار پڑھ رہا ہے دو سو بار پڑھ رہا ہے تو بیس بیس پارے بھی پڑھ رہا ہے دن میں لیکن تیرا یقین ہی نہیں ہے اور تجھے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر تو اس بچے کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ تلوار سے کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن اگر تیرا یقین پختہ ہے اگر تیرا یہ ایمان ہے کہ عوض بلہ پڑھوں گا واقع ہی اللہ کی پناہ میں آؤں گا تو پھر تو دیکھ کہ وہ پہلوان بن جائے گا جس کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے تو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے اسکار کرتے ہوئے فل توجہ کے ساتھ کیا کریں قرآن پڑھتے ہوئے توجہ کے ساتھ پھر فائدہ ہوگا ادر وائز وہ پھر ایک رسم بن جائے گی